بہت بہت شکریہ جی ہی حالات بالکل قابو میں ہیں ابھی آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی تقریر بھی سنی جس میں انہیں پورے مفصل طریقے سے اس قوم کی اس قوم کے جو زمینی حقائق ہیں ان کی ترجمانی کی جس طریقے سے بجٹ پیش کیا گیا جس طرح سے وہ کورونا کو آہ ہینڈل کر رہے ہیں اور مقابل اور ملکوں کے مقابلے میں تو ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اس وقت ایک ایسی لیڈرشپ ہے جو کہ ان سارے چیلنجز کا بڑی آہ اس کے ساتھ سختی کے ساتھ مقابلہ کر سکت دیا اور کر رہی ہے اور باقی جو پولیٹیکل چیزیں ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ تو چائے کی پیالی میں توفان ہے اس کی آپ فکر نہیں کریں ہماری اپنے جو اس جس کے لیے ہم آئے ہیں ان علاقوں میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور جل ان کو آہ سہتیاب کرے سر خبریں آرہی ہیں یہ خبریں آخری سوال لیں گے یہ خبریں آرہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی اور حسد امن نے یہ مطالبہ کیا وزی ریزم سے فہد چودری کا صیفہ اس سے صیفہ لیا جائے یہ اس طرح کی تخبروں کے میں آپ کیا کیا ہے نہیں جی میں تو مجھے تو اس کی کوئی خبر نہیں ہے اور میرا نہیں خیال ہے کیونکہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے دیکھیں جی جس طرح میں نے کہا وہ بتا رہے ہیں مجھے کہ جو جی نائن جس میں کے لوگ ڈاؤن پہلے ہوا تھا سمارٹ لوگ ڈاؤن پہلے ہوا تھا اور ان کی جو ری ٹیسٹنگ کی ہے اس سے یہی ثابت ہوا ہے کہ اس میں فگرز نیچے آئے ہیں لیکن وہ پروسس جاری ہے اور جنہیں ایک سرکاری اور جو اگزیکٹ فگرز آئیں گی تو وہ آپ کو بتا دی جائیں گی لیکن یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پہ کہ اس کو فالو کیا گیا ہے ایس او پیس کو فالو کیا گیا ہے جو ہارٹ سپورٹ ایریاز ہیں جہاں پہ کہ لوگ ڈاؤن سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے وہاں پہ بہت فرق پڑا ہے اور یہی اس کی حکمت عملی ہے